موسیقی وفاقی کابینہ نے رمضان المبارک کے دوران سہر و افتار کے وقت میں بجلی کی فرامی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے اطلاعات و نشریات کے بارے میں وزیراعظم کی معابنے خصوصی نے ذراعہ ابلاغ کو آج وفاقی کابینہ کے فیصلوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئندہ بجٹ عوامی توقعات کی مطابق ہوگا صدر نے کہا ہے کہ حکومت پاکستانی نوجوانوں کو جدید ٹکنالوجی کی تعلیم دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ مواقع بروئے کارلائے کی وزیر خارجہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ ملک کے ایٹمی پروگرام اور چین پاکستان اقتصادی رہداری کو کوئی خطرہ نہیں ہے سینٹ کو آج بتایا گیا کہ ریڈیو پاکستان کو نئے ڈیجیٹل آلات کے ساتھ جدید بنانے کی تجویز زیر غور ہے آج اسلام آباد میں امور خارجہ کے بارے میں مشاورتی کامسی کے پانچ میں اجلاس میں علاقائی سلامتی کی صورتحان اور خارجہ پولیسی سے متعلق امور پر غور کیا گیا سائنس اور ٹکنالوجی کے وزیر نے رمضان عید الفطر عید العزہ اور محرم کی تاریخوں کے سو فیصد درست آئیم کے لیے قمری کلنڈر بنانے کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حروریت کانفرنس کی قیادت نے لاکھوں بھارتی فوجیوں کی موجودگی میں رجائے جانے والے پانچ میں اور آخری مرحلے کے انتخابی جامعی کا بوئی کارٹ کرنے پر کشمیری عوام کو سراحہ ہے افغانستان کے صوبے لغمان میں ایک بم دھماکی میں چار پولیس افسر ہلاک ہو گئے اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ امریکہ کے جانب سے کیوبا وینیزویلا اور ایران کے خلاف یک طرفہ سخت اخدامات انسانی حقوق اور بین الاقوامی اقدار کی خلاف پرزی ہیں پاکستان کے معروف ایمپائر علیم ڈار دو سو ایک روزہ عالمی میچز کی ایمپائرنگ کرنے والے پہلے پاکستانی بن گئے ہیں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل لندن میں کھیلا جائے گا خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری اطلاعات و نشریات کے بارے میں وزیراعظم کی معابنیں خصوصی ڈاکٹر فردوس آشق آبان نے کہا ہے کہ اگلے بجٹ میں عوامی خواہشات کو مندہ نظر رکھا جائے گا پارلیمنٹ کے آئندہ اجلاس سے قبل تمام اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے گا آج سے پہلے سلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کیا گئے فیصلوں کے بارے میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے معابنیں خصوصی نے کہا کہ کابینہ نے طوانائی کے مسئلے کا تفصیل اجازہ لیا ہے اور طوانائی ڈویجن کو رمضان مبارک کے دوران سہر و افتار کے عوقات میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کی ہدایت کی انہوں نے کہا کہ کابینہ نے قضیشتہ اجلاس کے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توصیق کی فیداؤس آشق اوان نے کہا کہ وزیر تعلیم شفقت محمود نے کابینہ کو تیس ہزار مدارس کو قومی دھارے میں لانے سے متعلق اقدامات کے بارے میں بتایا منسٹری اور مدارس ایک پیچ پہ نظر آئیں گے اور منسٹری will be the facilitating tool وہ وہاں ان کے کام میں رکافٹیں ڈالنے کے لیے نہیں ان کی سہولت کاری کا قدار ادا کرے گی وہ بچے بھی قوم کے بچے ہیں اور ان کا حق ہے کہ ان کو quality education ملے ان کا حق ہے کہ وہ better education facilities enjoy کریں یہ ان کا basic استقاق ہے کہ computer education تک ان کی رسائی ہو ان کو environment ایسا ملے رہنے کے لیے hostels کے اندر ان کا کھانا جو ہے وہ اس طرح کا ہوگے جیسے آپ کے باقی education high standard تعلیمی اداروں کا ہے معاملہ خصوصی نے کہا کہ کابینہ نے پاکستان اور برازیل کی درمیان تکنیگ کی طاپ ان کے بارے میں معاہدے کی توصیح کی اجلاس میں security and exchange commission کی سالانہ report کی بھی منظوری دی گئی جو کابینہ کو پیش کی جائے گی وزیراعظم کی معاملہ خصوصی نے کہا کہ کابینہ نے وزارتوں اور سرکاری شعبے کے اداروں میں entertainment اور تحائف کے لیے وجل ختم کرنے کی بھی منظوری تھی اجلاس میں export processing zone کے قائم مقام chairman کی مدت میں توصیح کی منظوری دی گئی کابینہ نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ تین ماہ بعد کوئی اضافی چارج نہیں دیا جائے گا اور تمام وزارتوں اور ڈویجنوں میں تمام آسامیوں کو پھر کیا جائے گا فردوس عاشق آوان نے کہا کہ عمران خان کے وعدے کے مطابق کابینہ نے وزیراعظم ہاؤس میں پاک چائنہ انجنرلنگ یونیورسٹی قائم کرنے کی بھی منظوری دی ہے انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی کے لیے چین کی حکومت گرانٹ فراہم کرے گی جس کو محققین کے لیے شاندار کارکردگی کا مرکز بنایا جائے گا انہوں نے کہا کہ کابینہ نے 49 کروڑ 22 لاکھ ڈالر کے ٹیلنور اور جیس سیلیولر کمٹیوں کے لیسنسوں کی پندرہ سال کے لیے تجدید کی منظوری دی جس میں ایک ارب 37 کروڑ روپے آمدن ہوگی انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ کابینہ نے شبر زیدی کی فیڈل بورٹ آف ٹریونیو نے نئے سبرہ کی حیثیت سے تقروری کی بھی بازابتہ منظوری دی جاکٹر فردوس عاشق آوان نے ایک اور سوال کے جواب میں کہا کہ زخیراندوزوں ضروری اشیاء کے مختلف قاجلس اور بدنوان افسروں کے لیے حکومت کے ہاں بلکل کوئی بنجائش نہیں جو عوام کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں توانائی کے وزیر عمر عیوب نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بجلی چوری کے مسئلے پر بڑی حد تک قابو پا لیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ملک بھر کے کل 8783 فیڈرز میں سے 80 فیصد پر کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی انہوں نے کہا کہ بستہر اور افتار کے دوران 60 فیڈروں پر بھی بجلی فراہم کرنا چاہتے تھے جو لوڈ منجمنٹ کے تحت آتے ہیں لیکن لائن لاؤسز اور چوری کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہو سکتا عمر عیوب نے کہا کہ گزشتہ پانچ ماہ میں بجلی چوروں کے خلاف بھرپور مہم کے دوران 61 عرب روپے وصول کیے گئے ہیں اس مہم کے دوران 4,225 افرات کو گرفتار کیا گیا اور نادہ ہندگان کے خلاف ستائیس ہزار مقدمات دائر کیے گئے عمر عیوب خان نے کہا کہ گزشتہ حکومت گردشی قرصے قیمت میں چار سو پچاس عرب روپے کا بوجھ چھوڑ کر گئی انہوں نے کہا امید ہے کہ اندہ دو سال میں اس بوجھ میں کمی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ لائن لاؤسز پر قابو پانے کے لیے اندہ چار سال میں الیکٹرک میٹرنگ کو یقینی بنایا جائے گا صدر ڈاکٹر آریف علوی نے کہا ہے کہ حکومت پاکستانی نوجوانوں کو جدید ٹکنالوجی کی تعلیم دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ مواقع بروعکار لائے گی انہوں نے یہ بات پاک آسٹیا یونویسٹی کی رہبر کمیٹی کے چیئرمن پروفیسر ڈاکٹر اطاو رحمان سے گفتگو کرتے ہوئے کہی جنہوں نے ایک چینی وقت کے ہمراہ آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی صدر نے کہا کہ چیزوں روبوٹکس ورچول ریالیٹی اور مصنوعی زیانت کے انٹرنٹ جیسے چوتھے سنتی انقلاب کے رجحانات ہمارے طرز زندگی اور کام میں تبدیلی لا رہے ہیں تاہم حکومت تعلیم کے طریقہ کار کا جائزہ لینے کیلئے کوشہ ہے تاکہ انہیں ترقی پر مبنی جدید ہنر اور ٹکنالوجی پر مبنی ذرائع سے ہم آنک کیا جا سکے ڈاکٹر آریف علوی نے پاک آسٹیا یونیویسٹی اف اپلائیڈ سائنسز اور جامع کراچی میں مصنوعی زیانت کا سینئر آف ایکسلنس قائم کرنے پر چینی وفت کی تعریف کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دوٹو کو الفاظ میں کہا ہے کہ ملک کے ایٹمی پروگرام اور اربوں ڈالر مالیت کے چین پاکستان اقتصادی راداری منصوبے کو کوئی خطرہ نہیں ہے تفصیلات ہمارے اسلام آباد کی نمائندے زائد حمید کی اس ریپورٹ میں آج سینئر میں ایک تحریکی التوا پر بحث سمیٹھتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ایٹمی پروگرام اور چین پاکستان اقتصادی رہداری پر قومی اتفاق کے رائے موجود ہے اور یہ اتفاق کے رائے قائم رہے گا وزیر خارجہ نے اس تاثر کو بھی مسترد کر دیا کہ ملک میں ون یونٹ یا صدارتی نظام نافذ کیا جا رہا ہے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہر پانچ سال بعد قومی مالیاتی ایوارڈ کا اعلان ایک آئینی ذمہ داری ہے اور موجودہ حکومت اسے پورا کرے گی تاہم انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت اپنی پانچ سالہ مدت میں یہ آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہی جب یہ حکومت آتی ہے تو صدر صاحب ایک نئے نائن این ایف سی اوارڈ کی تشکیل دیتے ہیں اور یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے عصد عمر صاحب پارے ممبر نیشنل اسمبلی کے وزیر خزانہ تھے وہ بارہا درخواست کرتے رہے صوبائی حکومتوں سے کہ آپ نے جو اپنے ایک جو ایک اور ممبر آنا ہوتا ہے جو نومنیٹ کرتی ہے صوبائی حکومت وہ آپ جلد از جلد کیجئے اور جب تک آپ نہیں کریں گے این ایف سی اوارڈ کی کانسٹیوشن مکمل نہیں ہو سکے گی وزیر خارجہ نے کہا کہ گزشتہ دس سال میں معیشت کو پہنچنے والے نقصان کے باعث موجودہ حکومت عالمی مالیاتی ادارے سے امدادی پیکج کی خواہاں ہے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب چین اور متحدہ عرب امارات سمیت ہمارے دوست ملکوں نے ادائیگیوں میں توازن کے لیے بہت مدد کی لیکن فرق اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں اقتصادی پیکج کے حصول کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا انہوں نے حضب اختلاف کی جماعتوں کو یاد دلایا کہ ماضی میں ان کی حکومتوں نے بھی عالمی مالیاتی ادارے سے امدادی پیکج حاصل کیا تھا سینٹ کو آج بتایا گیا کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری منصوبے کے تحت پشاور سے کراچی تک ایمل ون ریلوے لائن کو بہتر بنایا جائے گا وقفہ سوالات کے دوران ریلوے کے وزیر شیخ رشید نے ایوان کو بتایا کہ اس منصوبے سے موجودہ ریلوے لائن ایک نئی ریلوے لائن میں تبدیل ہو جائے گی جہاں سگنلز کا نیا نظام نصب کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ پشاور طورخم ریلوے لائن کی بحالی کے منصوبے کے قابل عمل ہونے کی ریپورٹ پیار کی جا رہی ہے جو تین ماہ میں مکمل کی جائے گی جبکہ تھر میں بھی بی او ٹی بنیاد پر ریلوے لائن بچھانے کا منصوبہ زیر غور ہے شیخ رشید نے کہا کہ ہم نے مال بردار ریل گاڑیوں کی تعداد آٹھ سے بڑھا کر بارہ کی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان ریلوے ملک بھر میں سامان کی ترسیل میں اہم کردار ادا کر رہا ہے سیفران کے وزیر شہریار افریدی نے ان اطلاعات کو مسترد کر دیا کہ خیبر پختنخواہ میں خاصہ دار پوس اور فرنٹیئر کانسٹیبلری کے اہلکاروں کو تنخواہوں کی اعدائیہ نہیں کی گئیں پارلیمانی امور کے بارے میں وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا کہ حکومت آئندہ مالی سال کے لیے خیبر پختنخواہ میں فرنٹیئر کانسٹیبلری کے بجٹ میں مزید اضافے پر غور کر رہی ہے ایک سوال کے جواب میں پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا کہ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن نیک پر ملکہ اساسہ ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان بروڈکاسٹنگ کارپریشن کے سٹیشنوں کو نئے ڈیجیٹل آلات کے ساتھ جدید خطوط پر استوار کرنے کی تجویز زیر غور ہے انہوں نے کہا کہ ریڈیو سٹیشنوں کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا تخمینہ تین ارب روپے ہے ریڈیو پاکستان کے کنٹریکٹ پر کام کرنے والے ملازمین سے متعلق سوال پر پارلیمانی امور کے وزیر مملکت نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی پالیسی ہے کہ قائد و ضوابط کے مطابق لوگوں کو مستقل ملازمتیں فرہم کی جائیں انہوں نے لوگوں کو کنٹریکٹ پر رکھنے کی پالیسی پر کڑی تنقید کی علی محمد خان نے کہا کہ قومی نشراتی ادارہ اردو اور ہلاکائی زبانوں میں خواتین اور بچوں کے مسائل اجاگر کرنے کے حوالے سے خاطرخواہ وقت مختص کر رہا ہے سراج الحق کی طرف سے پیش کیے گئے توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے سینٹ میں قائد ایوان شبلی فراز نے کہا کہ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اضافہ اور روپے کی قدر میں کمی ملک میں پٹرولی مصنوعات کے نرخوں میں اضافے کا باعث ہیں تاہاں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں پٹرولی مصنوعات کی قیمتیں اب بھی بھارت اور بنگلہ دیش سے کم ہیں ایوان کا اجلاس اب کل صبح گیارہ بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں امور خارجہ کے لیے مشاورتی کامسیل کا پانچمہ اجلاس آج اسلام آباد میں وزیر خارجہ مقدوم شاہ محمود قریشی کی صدارت میں منقد ہوا اجلاس میں خارجہ پولیسی سے متعلق اہم بین الاقوامی اور علاقائی امور سمیت علاقائی امن اور سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا وزیر خارجہ نے مشاورتی کامسیل کے ارکان کو علاقائی اور بین الاقوامی ملکوں سے پاکستان کے روابط کی نویت کے بارے میں تفصیل سے بتایا انہوں نے کہا کہ پاکستان قطعے میں تمام ہمسایہ ملکوں کے ساتھ پرم تعلقات چاہتا ہے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان قطعے میں امن و استحکام یقینی بنانے کے لیے افغان امن عمل میں تعابن جاری رکھے گا انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے تمام تصویت علم مسائل حل کرنے کا خواہا ہے وزیر خارجہ نے ارکان کو چین اور جاپان کے اپنے حالیہ دوروں کے بارے میں بھی بتایا سائنس اور ٹکنالوجی کے بفاقی وزیر فواد حسین چوہدری نے اگلے پانچ سال کے لیے رمضان، عید الفطر، عید الازہاں اور محرم الحرام کی تاریخوں کے سو فیصد درست کلندر کو حتمی شکل دینے کے لیے پانچ رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے اس زمن میں نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے کمیٹی میں اس پار کو محق میں موسمیات اور وزارت سائنس اور ٹکنالوجی کے حکام شامل ہیں الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخواہ میں سولہ عام نشستوں خواتین کی چار مخصوص نشستوں اور اقلیتوں کی ایک مخصوص نشست کے لیے انتخابی پروگرام جاری کر دیا ہے الیکشن کمیشن کے ایک نوٹفیکیشن کے مطابق صوبائی الیکشن کمیشنر پیر مقبول احمد کو خواتین کی چار مخصوص نشستوں رشتیں آئندہ ہفتے تک صوبائی الیکشن کمیشنر ریٹرننگ افسر کو جمع کرا دیں کاغذات نامزدگی صرف اون امیدواروں کے منظور کی جائیں گی جو سابق پارٹا کے کسی بھی علاقے کے ریجسٹرڈ ووٹرز ہیں مخصوص نشستوں کے امیدواروں کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ہفتے تک اپنے کاغذات نامزدگی ریٹرننگ افسر کو جمع کرا دیں آج گورنر ہاؤس لاہورک میں وائس چانسلس کانفرنس میں جامعات کے امور چلانے کے لیے آن لائن فائل ٹریکنگ نظام شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا کانفرنس میں جامعات سے سیاست کے خاتمے کے لیے حکمت عملی وضع کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا پنجاب کے گورنر چودی محمد سرور نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جامعات کے مسائل حل کرنے کے لیے رولز اور بزنس میں ترمیم کی جائے گی انہوں نے جامعات کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت دیں اور تحقیق کام پر خصوصی توجہ دینے کے لیے کہا انہوں نے کہا کہ تمام جامعات میں پینے کے صاف پانی کے فلٹریشن پلانٹس نزد لے جائیں گے اس موقع پر آلہ تعلیم کے لیے وزیر پنجاب راجہ یاسر ہمائیوں نے کہا کہ جامعات کے مسائل کے حل کے لیے ایک کمیٹی قائم کی جائے گی وزیر اعلی پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ رمضان مبارک کے دوران عوام کو ریلیف فرام کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے گئے ہیں اور مصنوعی مہنگائی برداشت نہیں کی جائے گی انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج بہاولپور کے دورے کے دوران کیا مزید تفصیل جانتے ہیں اپنے بہاولپور کی نمائندے رزوان عباس سے وزیر اعلی پنجاب نے بہاولپور میں سستے رمضان بزاروں میں موجود سہولیات پر اتمنان کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ عوام کی شکایات کا ہر ممکن اضالہ کیا جائے گا وزیر اعلی پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ ملک موٹنے والوں کا ہر صورت احتساب کیا جائے گا اس سے قبل رحمیار خان میں انہوں نے موبائل ای خدمت مرکز کا اقتطاہ کرتے ہوئے کہا کہ رمضان کے دوران عوام کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں گی انہوں نے کہا کہ حریم یار خان میں فلائی اوور تعمیر کیا جائے گا اور اس کے لئے فنڈ مہیا کیے جائیں گے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کیریٹ کالج کی تعمیر کے لئے بھی وسائل فراہم کیے جائیں گے انہوں نے گندم خریداری مراکز کا معاینہ کیا اور کسانوں کا ہر ہمتن سہولیات فراہم کرنے کی ہدایات جاری کی وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ رمضان بزاروں کی نگرانے کے لئے ہر شہر کا دورہ کیا جائے گا پنجاب کے وزیر تجارت میاں اسلام اقبال نے آج گجنوالہ میں گندم کی خریداری کے مرکز کا دورہ کیا انہوں نے مرکز میں کسانوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر نے کہا کہ حکومت گندم کے کاشتکاروں کے حقوق کتاب اس کے لئے پرازم ہے پنجاب کے محکمہ داخلہ نے جیلوں میں ملاقاتیوں اور قیدیوں کی شکایات کے اندراج اور ازالے کے لئے ہیلپ لائن ایک ایک دو چار متعارف کرائی ہے محکمہ کے ترجمان کے مطابق ملاقاتی اور قیدی اپنی مشکلات جیل عملے کی طرف سے رشوت لینے اور ان کے غلط رویہ اور قیدیوں کے لئے دمدستیاب سہولتوں کے بارے میں شکایات درج کروا سکتے ہیں وزیر علیہ السندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ جاری ترقیاتی اسکیموں کی بروقت تکمیل حکومت کی اولین ترجیح ہے اس کی مزید تفصیل ہمارے کراچی کے نمائندے الطاق پیرزادوں سے سید مراد علی شاہ آج وزیر علیہ السندھ کراچی میں محکمہ فنانس ترقیات منصوبہ بندی کے مشتر کا اجلاس کی صدارت کا رہے تھے جس میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور آئندہ مالی سال کے ترقیاتی اسکیموں کا جائزہ لیا گیا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سید مراد علی شاہ نے کہا کہ مالی مشکلات کے باعث ترقیاتی کام متاثر ہوا ہے ان کا کہنا تھا کہ جاری ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل حکومت کی اولین ترجیح ہے سید مراد علی شاہ نے کہا کہ آئندہ مالی سال کے بجیت کی منصوبہ بندی ایسی کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ترقیاتی منصوبیں مکمل ہوں ان کا کہنا تھا کہ مالی مشکلات کے باعث نئی اس کی میں کم شروع کرنی ہوں گی اجلاس میں محکمہ فنانس و پلانگ انڈیولمنٹ کے سیکریٹری سمیت دیگر متعلقہ حکام بھی شریک ہوئے خیبر پختون خان کے وزیر اعلی محمود خان نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ عوام کو خدمات کی فرامی کے حوالے سے فیڈ بیک کے نظام کو مستحکم بنائیں انہوں نے آج پشاور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ صوبے کے تمام کمشنروں کی کارکردگی کا باقائدگی سے جائزہ لیا جائے گا محمود خان نے ریپٹ پس ٹرازٹ منصوبے کی تحمیل کے بعد پشاور میں جامع صفائی کی مہم کی ضرورت پر زور دیا اجلاس کو بتایا گیا کہ پاکستان سٹیزن پورٹل کے ذریعے پشاور کی تین ہزار سے زیادہ شکایات حل کی گئی ہیں بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جعبید باجوہ نے آج راولپنڈی میں سینٹرل آرڈیننس ڈپو کا دورہ کیا بری فوج کے سربراہ نے خصوصی آلات اور فوجی وردیوں سے مطالق ڈپو کے مختلف سہولتوں اور شعبوں کا مائنہ کیا انہوں نے پرانے آلات کی بہاری کے ذریعے قومی خزانے پر بوجھ کم کرنے پر سینٹرل آرڈیننس ڈپو کی تعریف کی خیبر پختون خواہ کی حکومت نے رمضان و مبارک کے دوران پرامن فضاء برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی کا ایک منصوبہ تشکیل دیا ہے میک میں پولیس کی طرف سے جاری ایک پریس ریلیس کے مطابق پشاور شہر کے مختلف علاقوں میں تقریباً دوہزار پولیس اہلکار تائنات کیے گئے ہیں اسی طرح پولیس کی مومائل ٹیمیں بھی کسی ناگہانی صورتحال سے مٹنے کے لیے شہر میں گشت کریں گے شہر میں ٹریفک کی روانے کے لیے ٹریفک پلان بھی تیار کیا گیا ہے پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے پاکستانی سمندری حدود میں داخل ہونے اور غیر قانونی طور پر مچھلیاں پکڑنے پر چوتیز بھارتی ماہیگیروں کو گرفتار کیا ہے پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے ایک ترجمان کی مطابق ان کی کشتیاں بھی قبضے میں لے لی گئی ہیں اور انہیں مزید قانونی کارنوائی کے لیے ڈاگ پولیس کے عوالے کر دیا گیا ہے مزیراعلہ بلوچستار میر جام کمال خان نے رمضان المبارک کے دوران صوبے میں سیکیورٹی اقنامات سخت کرنے اور سارفین کو اشیاء خرد و نوش ارزا نرخو پر فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے اس خبر کی مزید تفصیل اپنے کوئٹا کے نمائندے ساقب عزیز کی اس ریپورٹ میں جانتے ہیں رمضان المبارک میں امن و امان قائم رکھنے ٹریفک انظامات اور رمضان بازاروں سے متعلق امور کے جائزہ اجلاس کے دوران وزریالہ نے کوئٹا میں پانچ مقامات پر لگائے گئے رمضان بازاروں میں ذلع انظامیہ کے ذرہ تمام فیر پرائس شاپ کے نقاط کی منظوری دیتے ہوئے متعلقہ حکام کو ادایت کی کہ عوام کو پھل، سبزیاں، آٹا اور دیگر اشیاء خرد و نوش کی ارزا نرخوں پر فراہمی کے لیے ذلع انظامیہ اور پرائس کنٹرول کمیٹیاں فعال اور متحرک رہیں وزیرالہ نے قیمتوں میں استحقام برکار رکھنے کے لیے انظامی افسران اور میجسٹریٹس کو باقائدگی کے ساتھ اشیاء کے خرد و نوش کے نرخوں پر نظر رکھنے اور اس کی خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں، ملاوت اور ذخیر اندوزی کے مرتقب ناصر کی خلاف بھی سخت کاروائی کی ہدایت کی وزیرالہ نے ماہ رمضان کے دوران ٹریفک کے نظام کی بہتری کا پلان بنانے اور اس فر فوری طور پر عمل درامت کے آغاز اور شہر میں عمومی جرائم کی روکتھام کی بھی ہدایت کی میڈیا کو جاری ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ رمضان المبارک صبر، استقامت اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے کا مہینہ ہے وزیرالہ نے کہا کہ اس مقدس مہینے میں ذخیر اندوزی اور گرافروشی کے مرتقب افراد کسی ریائط کے مستحق نہیں حفیظ الرحمان نے کہا کہ معاشرے کا ہر فرد اس مہینے کے مقدس پہلو کو جاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کرے دوسری جانے گلگیت بلتستان کے مختلف مقامات پر نماز التراوی کا سلسلہ بھی جاری ہے انتظامیہ نے نمازیوں کے تحفظ کے لئے سیکیورٹی کے خاطر خواہ انتظامات کیے ہیں دری اصنا عوام کو ریلیف فرام کرنے کے لئے تاجروں نے انتظامی کے ساتھ مل کر مختلف مقامات پر سستے بازاروں کا قیام عمل میں لیا ہے سستے بازاروں میں روزداروں کو عام مارکیٹ کے مقابلے میں ریائطی نرخوں پر سبزیاں، فل اور روز مرہ استعمال کی چیزیں فرام کی جا رہی ہیں واضح ہے کہ ان دنوں گلگت بلدستان میں محسن خوشگوار ہیں اور علاقے میں گرمی کے اصلاح ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے روزدار خوش دکائے دے رہے ہیں گلگت بلدستان ڈیویلپمنٹ ورکنگ پارٹی نے گلگت میں ایک اجلاس میں ساتھ نئے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی جن پر ساڑھے تین ارب روپے لاغت آئے گی اس حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں ہمارے گلگت کے نمائندے شیر محمد گلگت بلدستان ڈیپارمنٹل ورکنگ پارٹی کا اجلاس گلگت میں منقض ہوا وزیرالہ حافظ حفظ رحمان نے صدارت کی اجلاس میں منظور کیے جانے والے منصوبوں میں پانچ محکمہ برکیات کے ہیں جن پر دو ارب بیس کروڑ روپے سے زائد رقم کرچ ہوگی جبکہ دو منصوبیں محکمہ تعمیرات اور گلگت بلدستان ڈیویلپمنٹ آتھارٹی کے ہیں بجلی کے منصوبوں میں تیرہ میگا وارڈ طاقت کے ڈیزل جنریٹر کری دے جائیں گے جبکہ دو میگا وارڈ فرسو پن بجلیگر حسن آباد بجلیگر کی اپ گریڈیشن ایک میگا وارڈ چھل اور دو میگا وارڈ پن بجلیگر نگر سمائر میں تعمیر کرائے جائیں گے علاوہ ذہن چمگر تا عالم بریج تک سڑک کی توسی اور حلقہ نمبر تین میں رابطہ سڑکوں کی منظوری تہہ دی گئی ہے وزیرالہ نے اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ دنیا بر میں مکس انرجی کے ذریعے سے بجلی فرام کی جا رہی ہے اس لئے صوبائی حکومت بجلی مکس انرجی کے ذریعے بجلی کے فرامی اقینی بنانے کے لئے اقدامات شروع کیے ہیں انہوں نے کہا کہ جرمن ادارہ کفو نے بجلی کے شعبے کی ترقی کے لئے ایک ارب پچاس کروٹ روپے گرانے کا اعلان کیا ہے یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشرو کی جا رہی ہیں اور اب ریڈیو خبرنامے میں شامل کرتے ہیں کچھ پیانے لقوانی خبریں ماتی حریت کامٹنوں کی چیئرمن سید علی کیلانی نے لاکھوں بھارتی فوجیوں کی موجودگی میں رچائے جانے والے پانچ میں اور آخری مرلے کے انتخابی ڈرامے کا بائیکارڈ کرنے پر کشمیری عوام کو سراہا ہے انہوں نے سیدنگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ فوجیوں کی باری تعداد میں موجودگی کے باعث پیدا ہونے والے گھٹن زدہ اور زہرہ علمت ماحول کے باوجود بھارت کشمیری عوام کو انتخابات کے نام پر کی جانے والی فوجی مشک میں حصہ لینے پر آمادہ کرنے میں ناکام رہا ہے انہوں نے کشمیری عوام کی طرف سے ڈھونگ انتخابات کے مثالی بائیکارڈ کو بھارتی تسلط کے خلاف ریفرینڈم قرار دیا حریت چیرمن نے افسور ظاہر کیا کہ بھارت تحریک کی آزادی کو بدنام کرنے کے لیے نایے اور انفوسمنٹ ڈائریک ٹریڈ جیسے نامنے ہاتھ تحقیقاتی داروں کے ذریعے مخوضہ کشمیر کے طول و عرض میں خوف و دہشت کا ماحول قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے بھارت کو گزرچتہ روز ایک اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا جب حلقہ انتخاب اسلامباد کے پلواما اور شبین اسلام ہونوالی پولنگ کے دوران کل چھ سو پچانوے پولنگ بوتس میں سے تین سو پولنگ بوتس پر ایک بھی ووٹ نہیں پڑا چیف الیکٹرال افسر شیلندر کمار نے کہا کہ پولنگ کی شرح دو آشاریہ آٹھ ایک فیصد رہی جبکہ آزاد ذرائع کا کہنا ہے کہ پولنگ کی شرح سرکاری ذرائع سے بتائی گئی شرح سے کہیں کم رہی ادھر کشمیر یونیورسٹی میں سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ کے طلبہ اور سکالرز نے شہید پی ایس ڈی سکالر پروفیسر محمد رفی بٹ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک تقریب کا اتمام کیا پروفیسر رفی کو بھارتی فوجیوں نے گزشتہ سال چھ مائی کو شپیہ میں شہید کیا تھا بھارتی تقیقاتی دارے این آئی اے نے نومبر دوہزار اٹھارہ میں دج کیے گئے ایک جھوٹے مقدمے میں پلواما کے دو نوجوانوں فاضل وشیر پنچو اور شاہد قیوم کے خلاف چارٹشیٹ داخل کی ہے چارٹشیٹ بھارتی ریاست پنجاب کے شہر محالی میں این آئی اے کی خصوصی عدالت میں داخل کی گئی قابض حکام نے تحریک حریت قرآنما محمد رمضان شیخ پر تیسری بار کالا قانون پبلک سیفٹی ایکٹ نافذ کر دیا ہے جو اس وقت جمعوں کی کوٹ بلوال جیل میں نظر بند ہیں جمعوں کشمیر مسلم لیک نے ایک بیان میں ادھمپور کوٹ بلوال کٹوہ اور کشمیر اور بھارت کی دیگر جیلوں میں نظر بند کشمیریوں کے ساتھ روا رکھ جانے والے غیر انسانی سلوک پر شدید تشویش ظاہر کی ہے افغانستان کے صوبے لغمان میں ایک بم دھماکے میں چار پولس افسرحلاک اور دو زخمی ہو گئے ہیں اقوام متحدہ نے کہا ہی کہ امریکہ کی طرف سے کیوبا وینسویلا اور ایران پر جکترفہ طور پر پابندیوں کے سخت اقدامات انسانی حقوق اور بین الاقوامی اقدار کی خلاف پرزی ہے جکترفہ ظالمانہ اقدامات کے منفی اثرات کے بارے میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے ادریس جزائری نے ایک بیان میں خبردار کیا ہے کہ امریکہ کی طرف سے تینوں ملکوں کے خلاف پابندیوں سے انسانی بہران شتت اختیار کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ اقتصادی اقدامات کے ذریعے حکومت کی تبدیلی سے بنیادی انسانی حقوق کی ادم تستیابی اور فاقہ کشی کی نوبت آ سکتی ہے جن کو بین الاقوامی تعلقات کے تناظر میں کبھی تسلیم نہیں کیا گیا ایران نے کہا ہے کہ امریکہ تیارہ بردار جہاز اور بمبار مشرق وستہ بھیج کر نفسیاتی جنگ چاری رکھے ہوئے ہیں ایران کے خبرسائدارے تسلیم نے تلا دی ہے کہ ایران کو پیغام دینے کے لیے تیارہ بردار حملہ آور گروپ اور بمبار مشرق وستہ بھیجے جا رہے ہیں اس سے پہلے امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے کہا کہ امریکہ تیارہ بردار ابراہیم لنکن حملہ آور گروپ اور ایک بمبار ٹاسک فورس مشرق وستہ میں تینات کر رہا ہے اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ لیویا میں رمضان میں آرزی جنگ بندی کے اپیل کے باوجود ترابلس کے مضافات میں لڑائی جا رہی ہے اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل کے ترجمان سٹیفن دوراجک نے اپنی معمول کی بریفنگ میں کہا کہ بدقسمتی سے آرزی جنگ بندی پر عمل درامت نہیں کیا گیا اور ترابلس کے مضافات میں لڑائی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ لیویا میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن نے اتوار کو رمضان کے پہلے دن ایک ہفتے پر مبنی آرزی جنگ بندی کے اپیل کی جسے توسی دی جا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ اس لڑائی میں اب تک ایک سو چار شہری حلاق ہو چکے ہیں چین کے نائب وزیراعظم لیو ہی امریکہ کے صدر ٹانلڈ ٹرمپ کی چینی مصنوعات پر محصولات میں اضافے کی دھمکی کے باوجود تجارتی مذاکرات کے لیے اس ہفتے امریکہ جائیں گے امریکی صدر کی طرف سے نئے محصولات آئیت کرنے کے عظم کے بعد کشیدگی میں اچانک اضافے کے نظر انداز کرتے ہوئے چین کی طرف سے آج یہ بیان سامنے آیا ہے ادھر امریکی حقاب نے کہا ہے کہ چین نے مذاکرات کے دنوں میں حساس تجارتی جنگ کو ختم کرنے کے سلسلے میں اپنے وعدوں پر عمل درامت نہیں کیا اس سے قبل امریکی صدر نے کہا تھا کہ وہ اس ہفتے چینی مصنوعات پر محصولات دس فیصد سے بڑھا کر پچیس فیصد کر دیں گے اور جلد ہی بقیہ چینی مصنوعات پر بھی محصولات آئیت کریں گے امریکہ جنوبی کوریا اور جاپان کے درمیان دفاعی سیفریقی مذاکرات کا گیاروہ دور جمعیرات کو سول میں ہوگا تینوں ملکوں کے مذاکرات کے دوران جزیرہ نمہ کوریا کو ایٹمی ہاتھیاروں سے پاک کرنے اور وہاں مستقل قیام امن علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال اور سیفریقی دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کریں گے علاقائی سلامتی کے مسائل پر غور کے لیے مذاکرات کا یہ سلسلہ دوہزار آٹھ میں شروع کیا گیا تھا جن میں شمالی کوریا کا ایٹمی اور میزائل پروگرام بشامل ہے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اس ماہ کی چودہ تاریخ کو سوچی میں روس کے وزیر خارجہ سرگری لبروف سے باتچیت کریں گے ذرائع بلاغ کی اطلاعات کے مطابق تبکہ کے فریقین باتچیت میں منیزویلہ کے سیاسی بہران اور شمالی کوریا کے ایٹمی پروگرام پر تبادلے خیال کریں گے امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے گولف کے کھلاری ٹاگر ورڈس کو ملکہ آلہ ترین سیول عزاز دیا ہے ورڈس کو وائٹ ہاؤس میں آزادی کا صدارتی مرل پیش کیا گیا اس طرح وہ یہ شاندار ایوارڈ حاصل کرنے والے چوتھے اور کم عمر ترین گولفر بن گئے ہیں اقوام متحدہ نے رمضان مبارک کے دوران شام میں کشیدگی کے فوری خاتمے کی ضرورت پر زور دیا ہے اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل کے ایک ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ شام کی صورتحال آبادی والے علاقوں پر فضائی حملوں کی وجہ سے انتہائی تشویشناک ہے انہوں نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ بین الاقوامی انسانی قوانین کی پاسداری کریں اور شہریوں کا تحافظ یقینی بنائیں انہوں نے شام کے شمال مغربی کشیدگی سے پاک علاقے میں مسلسل مہازارائی پر تشویش سائر کی ہے انہوں نے کہا کہ شہری آبادی اور شہری بنیادی دھانچے فضائی حملوں میں سیکروں شہری حلاق اور ہزاروں زخمی اور ڈیر لاکھ سے زائد افراد بے گر ہو گئے ہیں اور اب خبرنامے میں شامل آج کی ٹاپ سٹوریز وفاقی کابینہ نے رمضان المبارک کے دوران سہر وفتار کے عقاد میں بجلی کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے اطلاعات اور نشریات کے بارے میں وزیراعظم کی معابن خصوصی نے ذرا ابلاغ کو آج وفاقی کابینہ کے فیصلوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئندہ بجٹ عوامی توقعات کے مطابق ہوگا سہر نے کہا ہے کہ حکومت پاکستانی نوجوانوں کو جدید ٹکنالوجی کی تعلیم دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ مواقع بروعکار لائے کی نے دو ٹوک الفاظ بھی کہا ہے کہ ملک کے ایٹمی پروگرام اور چین پاکستان اقتصادی رہداری کو کوئی خطرہ نہیں ہے سینٹ کو آج بتایا گیا کہ ریڈیو پاکستان کو نئے ڈیجیٹل آلات کے ساتھ جدید بنانے کی تجویز زیر غور ہے آج اسلام آباد میں امور خارجہ کے بارے میں مشابرتی کامسیر کے پانچ میں اجلانس میں علاقائی سلامتی کی صورتحال اور خارجہ پولیسی سے متعلق امور پر غور کیا گیا سائنس و ٹکنالوجی کے وزیر نے رمضان، عید الفطر، عید الوزہ اور محرم کی تاریخوں کے سو فیصد درست تائین کے لیے قمری کلنڈر بنانے کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے خوزہ کشمیر میں کل جماعتی حدریت کانفرنس کی قیادت نے لاکھوں بھارتی فوجیوں کی موجودگی میں رچائے جانے والے پانچ میں اور آفتی مرحلے کے انتخابی ٹرامے کا بارکاٹ کرنے پر کشمیری عوام کو سراحہ ہے افغانستان کے صوبے لغمان میں ایک بم دھماکے میں چار پولس افسر ہلاک ہو گئے اقوام متحدہ نے کہا ہی کہ امریکہ کی جانب سے کیوبا ونیزویلا اور ایران کے خلاف یک طرفہ سخت اختامات انسانی حقوق اور بین الاقوامی اختار کی خلاف پرزی ہیں پاکستان کے معروف امپائر علیم ڈاک دو سو ایک روزہ عالمی میچز کی امپائرنگ کرنے والے پہلے پاکستانی بن گئے ہیں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل لندن میں کھیلا جائے گا اور اب خبرنامہ میں شامل کچھ اور بین الاقوامی خبریں شام کے علاقے ادلب میں ایک ماہ کی جنگ بندی کے بعد حکومت کی حمایت جاپتہ پورسز اور اسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپوں میں ترپن افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے شام کے انسانی حقوق کے دارے کے مطابق صوبے ہما کے دہی علاقے میں پہاڑ کی چوٹی کی گردرات بھر جھڑپیں جاری رہیں شام کی انسانی حقوق کے دارے نے کہا کہ شدید جنگ میں چوبیس حکومت کے حماد جاپتہ جنگجو اور انتیس اسکریت پسند ہلاک ہو گئے ادارے نے کہا کہ باقیوں کے ساتھ جنگ میں شام کی فوج نے شمالی ہما میں تین قسموں اور ایک اہم پہاڑی چوٹی پر قبضہ کر لیا ہے عراق کے شہر کرکو کے قریب ایک حفاظتی جوگی پر مسلح افراد کے حملے میں تین پولس اہلکار ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا ہے ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین لقوامی خبریں آپ نے سنی اور بقت ہوا ہے کہ آپ تک پہنچائیں کھیلوں کی خبریں آئیے آیاز اسلم سے سنتے ہیں بہت شکریہ نعیم جبیری کھیلوں کے خبروں میں سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان اور انگلن کے درمیان پہلا ایک روزہ بین لقوامی میچ کل لندن میں کھیلا جائے گا انگلن نے پاکستان کو واحد ٹی ٹوینٹی میچ میں سافت وکٹوں سے شکست دی تھی پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم اور جنوبی افریقین خواتین کرکٹ ٹیم کے درمیان دوستہ ایک روزہ بین لقوامی میچ جمعیرات کو پورچن سٹرون میں کھیلا جائے گا پہلے ایک روزہ بین لقوامی میچ میں پاکستان ویمن ٹیم نے جنوبی افریقہ ویمن ٹیم کو آٹھ وکٹوں سے شکست دی تیسٹا اور آخری میچ روزہ مارک کی بارہ تاریخ کو بنانی میں کھیلا جائے گا خواتین سپینرز میں ٹاپ پوزیشن پر جگہ بنانے کے لیے پاکستان ویمن ٹیم کے سابق کپتان سنہ میر کو مزید دو شکار درکار ہیں دنیا کی کامیاب ترین خواتین سپینرز کی فیرست میں سنہ میر اس وقت تیسرے نمبر پر موجود ہیں جبکہ ویسٹ انڈین پلیئر انیسا محمد ایک سو چالیس وکٹوں کے ساتھ اس وقت سرے فیرست ہیں آسٹیلوی لیزا ستھلی کرنے بھی اتنے ہی شکار کیا ہیں لیکن معمولی فرق سے وہ دوسری پوزیشن پر ہیں جبکہ پاکستانی پلیئر سنہ میر نے ایک سو پنتالیس وکٹیں حاصل کر رکھی ہیں بھارتی نیتو ڈریویٹ 141 اور ویسٹ انڈین سٹیفنی ٹیلر 137 کو پویلن کا راستہ رکھانے میں کامیاب ہوئی ہیں سنہ میر نے اتوار کو جنوبی افریقہ کے خلاف پہلے ون ڈے میچ میں صرف گیارہ رنزے کر چار شکار کیے تھے پاکستانی آر راؤنڈر جمعیرات کو دوسرے مقابلے میں مزید دو وقتیں حاصل کر کے ٹاپ پوزیشن پر جگہ بنا سکتی ہیں کرکٹ آسٹریلیا نے روانسال پاکستان کے خلاف کھیلی جانے والی سیریس کے شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق آسٹریلین کرکٹ بوٹ نے روانسال پاکستان کے خلاف کھیلی جانے والی ٹیسٹ اور ٹی ٹونٹی سیریس کے شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان سیریس نومبر میں کھیلی جائے گی سیریس میں دو ٹیسٹ اور تین ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز ہوں گے شیڈیول کے مطابق پاکستان کرکٹ ٹیم آسٹریلیا میں تین ٹی ٹوئنٹی ماچ تین پانچ اور آٹھ نومبر کو کھیلے گی جبکہ دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ٹیسٹ 21 نومبر سے بریسمن میں کھیلا جائے گا پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 29 نومبر سے کھیلے جانے والا ایٹلیٹ ٹیسٹ ڈے اینڈ نائٹ ہوگا پاکستانی ممتاز بین الاقوامی ایمپائر علیم دار دو سو ایک روزہ بین الاقوامی میچوں میں ایمپائرنگ کے فرائز انجام دینے والے پہلے پاکستانی ایمپائر بن گئے ہیں علیم دار نے یہ احساس ڈبلن میں بنگلہ دیش اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ایک روزہ بین الاقوامی میچ کی ایمپائرنگ کے دوران حاصل کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے علیم دار کو ان کی کامیابی پر مبارک پات دی ہے پی سی بی کے مینیجنگ ڈیریکٹر وسیم خان نے کہا کہ علیم دار کی صراحیت کو دنیا نے صراحہ ہے انہوں نے کہا کہ علیم دار عالمی طور پر قابل عزت اور باس صلاحیت ایمپائر کے طور پر جانے جاتے ہیں مینیجنگ ڈیریکٹر نے کہا کہ علیم دار نوجوانوں کے لیے رول مارڈل جبکہ قاوم کا فخر ہیں بین الاقوامی کرکٹ کاؤنسل نے بھی ٹویٹر میں ایک پیغام میں علیم دار کو مبارک پات دی ہے علیم دار نے ابھی تک ایک سو پچیس ٹیسٹ میچوں میں ایمپائرنگ کے فرائض سر انجام دیے ہیں جبکہ وہ بین الاقوامی ٹی ٹویٹی میں تین تالیس میچوں کی ایمپائرنگ سے سرے فیرست ہیں اس موقع پر علیم دار کا کہنا ہے کہ وہ دو سو ایک روزہ بین الاقوامی میچوں میں ایمپائرنگ سے بہت خوش ہیں پاکستان کی فوٹبول ٹیم برازیل میں ہونے والے نیمار جونئر فائیو عالمی مقابلوں میں شرکت کرے گی میڈیا ریپورٹ کے مطابق فائنل ٹیم کے انتخاب کے لیے ٹیموں کو ٹرائ آؤٹ مقابلوں میں حصہ لینا ہوگا اس کے لیے کراچی لاہور اور اسلام آباد میں سولہ سے پچیس مئی تک کیمپ لگایا جائے گا جس میں ملک کے مختلف حصوں سے آنے والے ٹیم میں مقابلہ کریں گی پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے پہلے مقابلے کراچی میں ہوں گے پھر لاہور اور آخر میں اسلام آباد میں میڈان سجے گا ٹرائ آؤٹ مقابلے مکمل ہونے کے بعد بہترین کارکت کی دکھانے والی ٹیموں کو پچیس مئی کو لاہور میں نیشنل کوالفائر میں مدد مقابل لائے جائے گا پنجاب سپورٹس کے ڈائریکٹر جنرل ندیم سرور نے کہا ہے کہ سپورٹس بورڈ باقائدگی سے کھیلوں کی سرگرمیوں کا احتمام کر رہا ہے جس کا مقصد باس صلاحیت نوجوانوں کو مواقع کی فراہمی ہے انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ صوبے کے باس صلاحیت نوجوان ہمارا اساسہ ہیں اور ہم اپنی تمام تر صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے انہوں نے کہا کہ ہزاروں نوجوان مرد و خواتین کھیلاریوں نے سالانہ سپورٹس کلینڈر کے حالیہ پنجاب کیمز مقابلوں میں حصہ لیا بی جی نے کہا کہ پنجاب سپورٹس بورڈ صوبے بھر سے باس صلاحیت نوجوانوں کی تلاش کے لیے اہم اقتامات کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ سالانہ مقابلوں اور پنجاب سپورٹس مقابلوں کا احتمام بھی اسی تحریک کا ایک جزو ہے گلگت بلتستان میں منعقد کیے جانے والا تین دوزہ شندور پولو فیسٹیول کی تیاریاں اروج پر ہیں ایونٹ کا انعقاد آئندہ ماہ کے دوسرے ہفتے میں ہوگا ایک بیان میں گلگت بلتستان وزیر سیاحت فیدا خان نے کہا افغانستان اور تاجکستان کی ٹیموں کو بھی شندور پولو فیسٹیول کے لیے مدو کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ سال ایونٹ کے رنگ رنگ تقریب میں ملکی اور غیر ملکی سیاہوں کو راغب کیا جائے گا حکومت پنجاب کے سماجی بہبود کے محکمے اور زلی سپورٹس آفیس بہاولپور نے مشترکہ طور پر شہر میں ریسلنگ کے مقابلوں کا احتمام کیا ہے ریسلنگ کے یہ مقابلے بانگا کے علاقے میں ہوئے بہاولپور کے ڈسٹرک پاپولیشن افسر محمد ادریس اور سپورٹس افسران نے تقریب میں شرکت کی شہر کے مقامی ریسلنگ نے مقابلوں میں حصہ لیا اس موقع پر ڈسٹرک پاپولیشن افسر محمد ادریس نے کہا کہ ایسی سرگرمیوں سے ناجوانوں میں مصبت سرگرمیوں میں حصہ لینے کا روچان فروغ پائے گا انہوں نے مزید کہا کہ ایسی سرگرمیوں سے عوام کو تفریحی ماحول ملے گا محکمہ کھیل سپورٹس ٹیڈیم خانوال کی بحالی کا کام جل شروع کرے گا جو کہ تباہ کن بارشوں کی وجہ سے متاثر ہوا ملتان جلی سپورٹس محکمہ مقامی نوجوانوں کو کھیل کی سہولیات کی فراہمی کے لیے تحصیل کے سطح پر سپورٹس کامپلیکس کی تعمیر کے لیے زمین کے حصول کے لیے استفارشات مرتب کی ہیں ڈیوینل سپورٹس آفیسر دانا ندیم انچم کے مطابق سپورٹس کامپلیکس صوبے کے تمام تحصیلوں میں قائم کیا جائیں گے اور اب ٹینس فیڈریشن کپ گروپ ٹو میں چار رکنی پاکستانی ٹیم شرکت کرے گی جو کہ آئندہ ماہ کی سترہ تاریخ کو ملیشیا کے شہر کولالمپور میں منعقد ہوگی پاکستان ٹینس فیڈریشن کے مطابق ٹیم کا اعلان ٹرائل کے بعد کیا جائے گا ٹرائل کے لیے منتخب کھلاریوں میں سارا منصور اور سارا محبوب شامل ہیں زلی سپورٹس کمیٹی نے دوسری کمیشنر کراچی میراثن کا انعقاد آئندہ سال پانچ جنوری کو کرانے کا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے کمیشنر کراچی افتخار علی شلوانی کی زیر صدارت ایک اجلاس جس میں ایونٹ کے انعقاد کے حوالے سے مربوط حکمت عملی وضا کرنے کا فیصلہ کیا گیا اجلاس میں مختلف سپورٹس اسوسییشن اور انتظامیہ کے اہدداران نے شرکت کی کمیشنر نے کہا کہ شہر میں کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دیا جائے گا لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ایک ماہ طویل 38 اٹلیٹک فٹنس سکول کوچنگ کیمپ آئندہ ماہ کی تیرہ تاریخ کو عبدالستار ایدھی ہاکی سٹیڈیم میں منعقد ہوگا خواہش مند کھلاری روامہ کی دس تاریخ سے پہلے سٹیڈیم میں اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں سینئر ایتلیٹس کی ٹیم نوجوان ایتلیٹس کو تربیت فرہم کرے گی پاکستان سومنگ ٹیم اٹھارویں فنہ عالمی چیمپنشپ میں شرکت کرے گی جو کرمہ سال جولائی میں جنوبی کوریا کے شہر نوانگ ٹو میں منعقد ہو رہی ہے پاکستان ٹائک وانڈو ٹیم عالمی ٹائک ونڈو چیمپنشپ میں شرک ہوگی جو کرمہ برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں پندرہ سے انیس تاریخ تک منعقد ہوگی اور کھیلوں کے خبروں کے آخر پر آپ کو بتائیں کہ ممتاز عالمی گالفر ٹائگر ووٹس کو سادر ڈونلڈ ٹرم کے جانب سے سب سے بڑا سیول ایوارڈ سے نواز آ گیا انہوں نے واشنٹن میں وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب کے دوران صدارتی میڈل آف فریڈم اعزاز حاصل کیا صدارتی میڈل آف فریڈم اعزاز ایسے افراد کو دیا جاتا ہے جنہوں نے عالمی امن کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہو یہ تکھیلوں کی خبریں ابھی بڑھتے ہیں تجارتی خبروں کی جانب نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹریننگ کمیشن کو تقریباً پچاس لاکھ ٹرینرز کی مہارتوں میں اضافے کے لیے کم از کم پینتالیس ہزار نئے تربیتی انسٹیٹیوٹس اور دو لاکھ سیزائید اسات سے ادرکار ہیں نیفٹیک کی دستویز کے مطابق اس وقت پچاس لاکھ نوجوانوں کی تربیت کے لیے تین ہزار سات سو چالیس تربیتی اداروں میں تقریباً چار لاکھ سیتیس ہزار تربیتی مقام دستیاب ہیں جن میں اٹھارہ ہزار دو سو سات ازادزہ خدمات انجام دے رہے ہیں تستویز میں مزید بتایا گیا کہ سکولوں کے مروجہ نظام سے ہر سال تقریباً اٹھارہ لاکھ بیس ہزار افراد محنت کشوں کو منڈیوں میں شامل ہوں گے بینکوں اور دیگر مالیاتی اداروں سے چھوٹے اور درمیانے درجوں کی سنتوں کے لیے قرضوں کی سہولت سے استفادہ اٹھانے والے افراد کی تعداد دو ہزار بیس تک پانچ لاکھ تک پہنچ جائے گی سٹیٹ بینک کے ترجمان کی طرف سے ایک پریسیلیٹ میں کہا گیا ہے کہ مالیاتی شعبے سے اس وقت ایک لاکھ چوہتر ہزار افراد فائدہ اٹھا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مالیاتی شعبہ ملکی معیشت میں ریر کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے کل پاکستان چیمبرز کے صدور نے نون فائلرز کو ٹیکس کے دارہ کار میں لانے اور ٹیکس کے محکمے کی طرف سے سخت اقدامات کے باعث تاجروں اور سرمایہ کاروں میں خوف کی فضاء کے خاتمے کے لیے موجودہ ٹیکس قوانین میں اصلاحات متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے اس موقع پر لاہور کے ایمانے سنت و تجارت کے صدر علماس حیدر نے کہا کہ ٹیکس قوانین میں ترمیم وقت کی ضرورت ہے کیونکہ موجودہ قوانین تاجروں کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا باعث بن رہے ہیں لاہور کے ایمانے سنت و تجارت کی صدر نے کہا کہ ٹیکس ادا کرنے والوں کے وقار میں اضافہ کرنے ٹیکس کے نظام کو آسان بنانے اور اعتماد قائم کرنے والے اقنامات سے ٹیکس کا ادارہ کار بڑھانے میں مدد ملے گی انہوں نے دیگر چیمبرز کے صدور پر زور دیا کہ وہ ایسے ٹیکس قوانین کے نشاندہی کے لیے تحقیق کریں جن سے ٹیکس ادا کرنے والوں کے لیے مسائل پیدا ہو رہی ہیں پنجاب کے وزیر تجارت میاں اسلام اقبال نے انتظامات کے جائزے کے لیے اچھے خپورا اور گجرانوالا کی رمضان بزاروں کا دورہ کیا انہوں نے اشیاء ضروریہ کے معار اور قیمتوں کا جائزہ لیا سبائی وزیر نے اس موقع پر گفتور کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کے زیادہ سے زیادہ سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ حکومت زخیرہ اندوزوں اور مصنوعی مہنگائی کرنے والے اناثر کی خلاف سخت کا روائی کرے گی میاں اسلام اقبال نے کہا کہ صوبائی وزراء مشہید معاونین خصوصی ارکان اسیملی اور زلی ٹیم رمضان بازار کے انتظامات کے جائزے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے میدان عمل میں ہے موجودہ مالی سال کے پہلی تین سہمائیوں کے دوران ملک میں پاو مائل کی درامت میں گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کی نسبت دس آشاریہ بائیس فیصد کمی ہوئی ہے پاکستان کے دارہ شماریات کے مطابق جولائی سے مارچ دوہزار اٹھارہ دوہزار انیس کے دوران ملک میں پاو مائل کی تیرہ ملین ڈالر سے زائد درامت ہوئی جبکہ جولائی سے مارچ دوہزار سترہ دوہزار اٹھارہ تک پندرہ ملین سے زائد ڈالر کی درامت ہوئی ملتان کی زلے انتظامیہ نے زلے میں سیاحت کے فروغ کے لیے تاریخی امارتوں کو بحل کرنے اور محفوظ برانے کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ آج ملتان میں محکمہ آثار قدیمہ کے عہدداران کے اجلاس میں کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر آمیر خٹک نے کہا کہ ملتان پانچ ہزار سال قدیم شہر ہے جس میں کئی امارتیں اور مزارات موجود ہیں جن کی تازین و آرائش سے سیاحت کو فروغ دینے میں مدد ملے کی انہوں نے عہدداران کو ہدایت کی کہ وہ ان امارتوں کے بحالی اور انہیں محفوظ بنانے کے لیے مائری نے آثار قدیمہ سے رابطہ کریں ڈیپٹی کمیشنر کو بتایا گیا کہ حرم گیٹ اور صرافہ بازار کو اطالبی حکومت کے تعاون سے شروع کیا گئے ورلڈ شٹی منصوبے کے تحت ان کی اصل حالت میں بحال کیا گیا ہے پاکستان سٹوک ایکشنج میں آج تیزی کا رشان دیکھا گیا کیسی ہنڈرڈ انڈیکس پچیس آشاریہ چھے چار پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکٹ کے افتتام پر پینتیس ہزار چھے سو اکتیس آشاریہ سفر چھے پوائنٹس پر بند ہوا مجموعی تجارتی حجم اکتر ملین سے زائد حصے ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل اکتر ملین سے زائد حصے کا لیندین ہوا تھا آج کے الیکٹر کمپنی کے سب سے زیادہ دس ملین سے زائد حصے کا کاروبار ہوا آج مجموعی طور پر دو سو چوراسی کمپنیوں کے حصے کا لیندین ہوا جس میں سے اٹھتر کمپنیوں کے حصے کی قیمتوں میں اضافہ ایک سو چوراسی میں کمی جبکہ بائیس کمپنیوں کے حصے کی قیمتوں میں استحقام دیکھا گیا نسلے پاکستان ایکس جی کمپنی کے حصے کی قیمتوں میں سب سے زیادہ دو سو پچیس روپے کا اضافہ جبکہ ماری پیٹرولیم کے حیثت کے قیمتوں میں انیس روپے کیاسی پیسے کی کمی ہوئی نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تباد لائیے رہی امریکی ڈالر قیمت خرید ایک سو اکتالیس روپے اور قیمت فروخت ایک سو اکتالیس روپے چار پیسے پاؤن سٹرلنگ ایک سو چوراسی روپے اور ایک سو چوراسی روپے پچھتر پیسے یورو ایک سو چھپن روپے بچھتر پیسے اور ایک سو ستابن روپے پچیس پیسے سعودی ریال سینتیس روپے تین پیسے اور سینتیس روپے پانچ پیسے یو اے درہم اٹیس روپے دو پیسے اور اٹیس روپے چار پیسے اور جاپانی یعن قیمت خرید ایک روپے چھبیس پیسے اور قیمت فروخت ایک روپے انتیس پیسے آج کراچی میں دس گرام سونے کی قیمت ستاون ہزار دو سو ستر روپے رہی کراچی پورٹرس پر آج اکلاک اٹھارہ ہزار پانچ سو باسٹھ میٹرک ٹن سامان کی نقل حمل ہوئی جس میں سے پانتیس ہزار آٹھ سو پانتیس میٹرک ٹن برامدی اور بیاسی ہزار سات سو ستائیس میٹرک ٹن درامدی سامان شامل تھا یہ تھیں اب تک کی تجارتی خبریں اور اب پیش ہیں فن کی دنیا سے متعلق کچھ خبریں معروف اداکارہ اور تمغہ امتیاز حاصل کرنے والی مہابش آیات نے کہا ہے کہ وہ صدر پاکستان کی بے حد عزت کرتی ہیں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان ان کے پسندیدہ سیاستانوں میں سے ایک ہیں اور انہیں وزیراعظم پر فقر ہے انہوں نے کہا کہ تمام کامیاب اور ربھرنے والی شخصیات کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے اور یہ کامیابی کی نشانی ہے پشاور کی زلی حکومت نے قدیم تاریخی مقامات اور انیس ستیس سے پہلے قائم کی گئے اسکولوں کی تعمیر و تجدید پر بیس لاکھ روپے خرچ کیے ہیں زلی ناظم نے اسکول کا دورہ کیا جس کی تذیر و آرائش سباہی مہری نے آسار قدیمہ کی مدد سے کی گئی اس موقع پر زلی ناظم نے کہا کہ زلی حکومت صوبے میں آسار قدیمہ کے تحفظ اور فروغ کے لیے دھوست اقتامات کر رہی ہے آئی آرکے فلمز اور آریف لاکھانی کی فلم ہیر مانجا کی نمائش عیدالعظہ پر کی جائے گی تفصیلات کے مطابق فلم کا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے فلم کی کہانی عویس بلوش نے تحریر کی ہے جبکہ اسفر جاپری نے فلم کی ہدایات دی ہیں فلم کے مرکزی کرداروں میں زارہ علی، علی کازمی، میراج سلیم، علی احمد آمنہ شیخ، سمی خان، فیزان شیخ، شمائل ناصر، عاوید علی حریم پاروخ اور علی رحمان خان شامل ہیں پاکستان کی معروف پولوکارہ زہدہ پروین کی چالیسویں برسی آج منائی گئی ان کے حالات زندگی پر مبنی ایک مختصر پیکج ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویس سے ساتھ مئی سن انیس سو پچھتر کو پاکستان کی مشہور مغنیہ زہدہ پروین لاہور میں وفات پا گئی وہ سن انیس سو پچیس کے لگ بھگ امرت سر میں پیدا ہوں تھی زہدہ پروین نے موسیقی کی ابتدائی تعلیم بابا تاج کپور تھلہ والے سارنگی نواز سے حاصل کی بعد میں وہ تقریبا سات برس تک استاد حسین بخش خان امرت سر والے سارنگی نواز سے گائی کی کے رموز سیکھتی رہی ان دونوں استادوں کے بعد وہ استاد عاشق علی خان پٹیالہ والے کی شاگر بنی بعد میں انہوں نے کچھ عرصہ استاد اختر علی خان سے بھی اقتصاب فیض کیا زہدہ پروین حیال گائیکی پر مکمل ابو رکھتی تھی مگر ان کے جہر کافی کی گائیکی میں کھلے انہیں حضرت خواجہ غلام فرید کے کلام سے عشقی حد تک لگاؤ تھا جب انہوں نے خود کو خواجہ صاحب کی کافیوں کے لیے مخصوص کر دیا تو پھر وہ اس سلطنت کلام کی بلا شرکت غیر بیتاج ملکہ بن گئی ان کے اسی منفرد اسلوب گائیکی کی وجہ سے انہیں ملکہ کافی کا خطاب دیا گیا زہدہ پروین لاہور میں میانی صاحب کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں سہری ہو یا ناشتہ صبح کے یہ کھانا کتنا اہم ہے اس بارے میں امریکن کالیج آف کارڈیالوجی کی حالیہ تحقیق کے مطابق یہ زندگی لمبی بھی کر سکتا ہے جبکہ ناشتہ چھوڑنے سے دل کی بیماری سے خلاکت کا انکان بڑھ جاتا ہے تحقیق کے نتائج پر کئی امریکی انیورسٹیوں کے محققین اور پروفیسروں نے کام کیا انہوں نے سن 1988 اور 1994 کے درمیان چالیس سے پچھتر سال کی عمر کے چھہ ہزار پانچ سو پچاس افراد کے ناشتے کی آدات کا جائزہ لیا تحقیق میں شامل افراد سے پوچھا گیا تھا کہ وہ ناشتے میں کیا کھاتے ہیں اس جائزے میں شامل پانچ فیصد افراد نے کہا کہ وہ کبھی ناشتہ نہیں کرتے تقریباً گیارہ فیصد نے کہا کہ وہ شاز و نادر ایسا کرتے ہیں اور پچیس فیصد نے کہا کہ وہ کبھی کبھی ناشتہ کرتے ہیں اس سروے کے دوران ناشتہ نہ کرنے والے افراد کے بارے میں دل کی بیماری سے خلاک ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا تحقیق سے پہلے یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ ناشتہ چھوڑنے کا صحت پر منفی اثر پڑ سکتا ہے تاہم سانچدان اب بھی اس تعلق کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں چائے کے عادی بیشمار افراد اپنے دن کی شروعات گرمہ گرم چائے سے کرتے ہیں اور خود کو تازہ دم محسوس کرتے ہیں لیکن گرمہ گرم چائے پینے کے عادی افراد کے لیے بری خبر یہ ہے کہ تیز گرم چائے پینے سے گلے کے کینسر کا خدشہ دوبنا ہو جاتا ہے امریکی محققین نے ایک تحقیق سے خص کیا ہے کہ وہ افراد جو ساٹھ ڈگری سٹھ ڈگریٹ سے زائد گرم اور دن بھر میں سات سو میلی لیٹر تک چائے پیتے ہیں ان میں نین گرم یا تھنڈی چائے پینے والوں کے مقابلے میں نبوے فیصد تک گلے کے کینسر کا خدشہ پایا جاتا ہے امریکی کینسر سوسائیٹی اور تحقیق کے سربراہ کی ریپورٹ کے مطابق بہت تیز گرم چائے پینے سے گلے کے کینسر کا خدشہ تیزی سے لاکھ ہوتا ہے اس لیے ہدایت کی جاتی ہے کہ کوئی بھی مشروع جیسے چائے کوفی یا پھر سادہ دودھ بہت تیز گرم نہ پیا جائے بلکہ اسے ٹھنڈا کر کے یعنی نین گرم پینا صحت کے لیے موثر ہے سانیدان نے کہا ہے کہ شہد کی مکھی بہت اقل مندی سے ہر زردانے کو اپنے تھوک میں ڈبوتی ہے وہ آپس میں چپک جاتے ہیں یہ تھوک شکر والا مرکب ہوتا ہے جس کے بعد شہد بنتا ہے دوسرا مرکب پھولوں کا تیل ہے جو زردانوں کے شیرے کے اوپر دوسری پرت کے طور پر چڑھتا ہے اب یوں سمجھئے کہ ایک باریک زردانے پر مٹھاس کا پانی چڑھا ہوا ہے اور اس کے اوپر پھولوں کا تیل چڑھ جاتا ہے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سردی گرمی یا خوشکی میں پھولوں کا تیل زردانے کے شیرے کو محفوظ رکھتا ہے اس حیرت انگیز عمر پر خود ماہرین بھی حیران ہیں سائنسداروں نے دل کی امراض میں حیرت انگیز نتائج دینے والے آلے پیس میکر کو بیٹری کے بغیر چلانے کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے جس کے بعد مریضوں کو بار بار پیس میکر کی بیٹری تبدیل کرنے کی جھنجٹ سے جان چھوٹ جائے گی اور دل کی کارکردگی میں بھی کوئی رکاوٹ یا تنزلی نہیں آئے گی سائنسی جریدے نیچر کمیونکیشن میں شائع ہونے والے ایک تحقیقی مقالے میں انکشاف کیا گیا ہے دل کی مریضوں کے لیے ایک ایسا پیس میکر ایجاد کر لیا گیا ہے جو بغیر بیٹری کے اپنا کام جاری رکھ سکے گا اور اب ملک بھر کے موسم کی صورتحال ڈاکٹر محمد حنیف سے موسم کی رپورٹ کے مطابق ملک کے کچھ بالائی لاکوں میں تین روز بعد بیشتر بالائی لاکوں خصوصا پنجاب خیبر پختونخواہ اور سندھ کے کچھ حصوں میں تین روز کے بعد تیر ہماؤں یا آندھی کے ساتھ بارش کی پیش گئی تفصیل کے مطابق ملک کے زیادہ تر علاقوں میں آج مطلع صاف تھا جنوبی پنجاب صبح سندھ کے میدانی علاقوں میں شدید گرمی تھی خیبر پختونخواہ کے تمام علاقوں میں کل بھی مطلع صاف ہوگا گنم کی کٹائی کے علاقوں میں دو یا تین دن تک موسم خوشک ہوگا دو یا تین دن کے بعد وادی پشاور جیئی خان بنو کے بعض علاقوں میں تیر ہماؤں بعض علاقوں میں آندھی کے ساتھ کہیں کہیں بارش ہونے کا امکان ہے فاتح میں بھی دو دن تک موسم خوشک دو دن کے بعد کہیں کہیں بارش کا امکان ہے اتک چکوال راولپنڈی جیلم سمیت خطہ پوٹوہار میں چنے اور گندم کی کاش کے علاقوں میں دو سے تین دن تک موسم خوشک ہوگا دو یا تین دن کے بعد خطہ پوٹوہار میں خصوصاً اتک میں تیز آندھی کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے جنوبی پنجاب، وسطی پنجاب، بالائی پنجاب کے نیری علاقوں میں کل دھوپ کی حدد تیز ہوگی موسم خوشک ہوگا جنوبی پنجاب میں تین یا چار روز تک بالائی پنجاب میں دو یا تین دن تک موسم خوشک رہنے کا امکان ہے کراچی سمیت سندھ کی سائلی پٹی میں کل بھی مطلع صاف سندھ کے میدانی علاقوں میں شدید گرمی ہوگی سمیت سندھ کے تمام نیری علاقوں میں اگلے چند دنوں میں موسم خوشک ہوگا کوئٹا، سبی، ڈیرابکٹی، جھل مکسی، یوب، پشین، چمن، قلع صحف اللہ، مستونگ، خوزدار، کلات سمیت لچستان کے تمام علاقوں میں دو دن کے بعد چند ایک مقامات پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے شمالی علاقوں کی وادیوں میں کل کہیں بادل کہیں دھوپ ہوگی کشمیر میں اور شمالی علاقوں میں دو سے تین دن تک موسم خوشک رہنے کا امکان ہے اسلام آباد میں آز زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر چھتیس ڈگری سینٹیگریٹ راولپنڈی میں بھی چھتیس لاہور میں انتالیس فیصل آباد میں اکتالیس ملتان میں تین تالیس سکھر میں پین تالیس حیدر آباد میں انتالیس کراچی میں پین تیس کوئٹا میں اٹھائیس لیہی خان میں انتالیس پشاور میں سینٹیس گلگت میں تین تیس چترال میں تیس سکردو میں پچیس مزفر آباد میں دن کا ٹیمپریچر چونتیس مری میں اکیس آنسیری نگر میں دن کا ٹیمپریچر تیس ڈگری سینٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجئے وفاقی کابینہ نے رمضان المبارک کے دوران سہر و افتار کے وقت میں مجلد کی فرامی یقینی بنانے کی ہرائیت کی ہے اطلاعات و نشریات کے بارے میں وزیراعظم کی معاونے خصوصی نظرائے بلاخ کو آج پھاکی کابینہ کے فیصلوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہاں ہی کہ آئندہ بجٹ عوامی توقعات کے مطابق ہوگا آج اسلامباد میں عمر خارجہ کے بارے میں مشاہورتی کانسل کے پانچ میں جلاز میں علاقائی سلامتی کی صورتحال اور خارجہ پالیسی سے متعلق عمر پر غور کیا گیا پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ایک روزہ پینل اقوامی کرکٹ میچ کل لندن میں کھیلا جائے گا خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تھے محمد وسیم انچارد شعبہ اردو محمد یاسر اور قیسر شہزار مدیر ہوم ٹسک اسمہ حفیظ مدیر فورن ٹسک نور حسین چند مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں رخصانہ یاسین مدیر کھیلوں کی خبریں محمد عباس کارڈینیشن ایڈیٹر شہزاد غوری مدیر اعلیٰ محمد بشیر بنگش اور نگران اعلیٰ عبدالحادی مایار پیش کا شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائیڈ ہے ریڈیو ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے اوفیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر قبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹیونگ کی ملائزہ کر سکتے ہیں ہمیں اجازت دیجئے